نمازکار ہمارے خاص کارکرم لوگتنطر میں آپ سب ہی کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں گھنشیا مپادیا ہے کسان آنطولوں کے بیچ پنجاب میں استانے نکائے چناؤں میں بی جی پی اور اکالی دل کو تکڑا جھٹکا لگا ہے کانگریس نے آٹھ میں سے سات نگر نگم میں شاندار جیت حاصل کی ایک نگر نگم میں سب سے بڑی پارٹی کے روپ پہ اُبھری ہے کسانوں کے مددے پر نٹی اے سے الگ ہوئے اکالی دل کو بھی نقصان اٹھانا پڑا بھٹینڈا سے ہر سمرت کو اور بادل سانسد ہے لیکن یہاں بھی کانگریس نے پچاس میں سے تیتالیس سیٹے جیتی ہے بات کرے بی جی پی کی تو اپنے گڑھ میں بھی اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہوشیارپور میں پور کیابنیٹ منتری تکشن سوت کی پتنی تک ہار گئی گرداز پو سے سنید اول بی جی پی کے سانسد ہیں اور یہاں سبھی وارڈ میں کانگریس کو جیت حاصل ہوئی آخر کانگریس کی جیت اور بی جی پی کی ہار کے مائنے کیا ہیں کیا کسان آندولن کی وجہ سے بی جی پی کی ایسی حالت ہوئی کیا کسانوں کی ناراضگی بی جی پی پر بھاری پڑی اگر ایسا ہے تو چارٹ بیلٹ میں لوگ صبح کی چالیس سیٹے پر بھاویت ہونے کی آشنگ کا غلط نہیں ہے اگلے سال پنجاب اتر پردیش اور اتراخن میں ویدہان سبح چناؤں ہونے ہیں کیا کسان آندولن کا سایہ ان چناؤں پر پڑے گا آخر بی جی پی کیسے ڈیمیج کنٹرول کرے گی کریں گے پنجاب نکائے چناؤں کی ہر پہلوں سے پڑتا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں کسان آندولن کے بیچ پنجاب میں بی جی پی کو تگڑا جھٹکا لگا ہے پنجاب میں ہوئے ستھانی نکائے کی چناؤں میں بی جپی اور اکالی دل کا سوپڑا ساف ہو گیا پنجاب میں آٹھ نگر نگم اور ایک سو نو نگر پالی کا پریشت نگر پنچائتوں کے دو ہزار تین سو دو وادو میں چناؤں ہوئے تھے ان میں کل نو ہزار دو سو بائیس پرتیاشیوں نے اپنا بھاگی آزمائیا تھا کانگریس نے آٹھ نگر نگموں میں سے ساتھ میں جیت حاصل کی بٹھنڈا، ہوشی آرپور، کپور تھلا، ابوہر میں جیت حاصل کی بٹالا اور پٹھانکورٹ میں بھی جیت درس کی موگا میں بہومت سے وہ چھے سیٹ پیچھے رہ گئی محالی میں پچاس وادو میں سے پینتیس پر قبضہ جمعیا اکالی دل کو انڈیے کا ساتھ چھوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کسان آندولن کے سمرتھن میں اکالی دل بی جپی سے الگ ہوئی تھی چناؤں میں بی جپی کا حال سب سے برا رہا وہ اپنی پربھاو والی سیٹیں بھی نہیں بچا سکی ابوہر سے نگر نگم کے پچاس وادو میں سے 49 پر کانگریس جیتی ہوشی آرپور کو بی جپی کا گڑ مانا جاتا ہے ہوشی آرپور میں پور کیابینٹ منتری تیکشن سود کی پتنی بھی ہار گئی ہوشی آرپور میں کل پچاس وادو میں 41 پر کانگریس نے جیت درس کی گردازپور سے سنی دیول بی جپی کے سانسد ہیں گردازپور میں سبھی واد میں کانگریس کو جیت حاصل ہو ہرسیمرت کور بادل بھٹنڈا سے سانسد ہیں بھٹنڈا میں 50 وادو میں سے 43 پر کانگریس نے جیت درس کی ستھانی چناؤو میں کانگریس کو ملی جیت پر پنجاب کی مکھی منتری امرندہ سنگھ نے کہا کانگریس کی جیت نہ صرف کانگریس کی وکاس فرق نیتیوں اور کارکرموں کی جیت ہے بلکہ مکھی وپکشی دلوں اکالی دل آپ اور بی جپی کے جن ویرودھی کرتیوں کو جنتا نے پوری طرح خارج کر دیا ہے پنجاب میں کانگریس کی جیت کو کسان آندولن سے جوڑا جا رہا ہے کسان آندولن کا سب سے زیادہ اثر پنجاب میں ہی ہے اور کانگریس آندولن کو شروع سے ہی سمرتن دے رہی ہے وہی مانا جا رہا ہے کہ بی جپی کو کسانوں کا گصہ جھیل نہ پڑا جو سب سے ایک بڑی بات اہم نکل کے آتی ہے پنجاب مینسپل چوناؤ کے نتیجے پنجاب کے کسان کی جیت ہے بھاجپا کی کسان ویرودھی جو نیتیاں ہیں ان کو پوری طرح نکارہ گیا ہے اور تیسرا عام آدمی پارٹی کی دوگلی بہروپی اور مگر مچ کے آسو بہنے والی جو راج نیتی ہے اس پہ پنجابیوں نے کرارا تماشا مارا ہے یہ کوئی جیت نہیں ہے یہ بلکل گنڈا گردی کے حساب سے سرکار جیتی ہے وہاں جنتا نہیں جیتی ہے جنتا آج بھی ہماری ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے جو جنتا بھاکی پیڑیت ہے جو کسانوں کے لیے ہم نے آج مہا پر کیا ہے تین بھلو کے مادیم سے کسانوں کے ہت کا کام کیا ہے ہم نے لیکن جنتا کو دوایا گیا لوگوں کو میٹنگیں نہیں کرنی دی گئی پولیس نے گنڈا گردی کی ہے ہم کو پرچار پرسار نہیں کرنے گئے بینر فاڑے گئے وہ سارے کے سارے کسان کا بھیج میں تھے وہ کانگریس ہی تھے کسان نہیں تھے کسانوں کو پرچی تو ہماری بھی ہیتے سانو ہوتی ہے لیکن بتایا نہ کسانوں کو بیروہ میں تو آم پارٹی کہاں چلی گیا کالی دل کہاں چلے گیا آپ ہی ایک کالی جیتنے والے تھے سارا گورنمنٹ سرکاری مسینیوں کا درپی ہو گئی ہے کسان آندولن کے نفے نقصان کو لے کر دو دن پہلے آمیت شاہ کی اگوائی میں منثن بھی ہوا تھا بیٹک میں شنکار جتائی گئی کہ کسان آندولن کی وجہ سے جات لانڈ کی چالیس لوگ سبا سیٹیں پر بھاویت ہو سکتی ہیں ظاہر ہے کہ نکائے چناؤ سے جو سیاسی سنکیت ملے ہیں اس سے بیجے پی کی چنتائیں بڑھ سکتی ہیں 2022 میں پنجاب، اترپدیش، اتراخن سمیت سات راجیوں میں تو سوال سب سے بڑا یہی ہے کیا کسان آندولن کی وجہ سے بیجے پی کی ایسی حالت ہوئی ہے کسانوں کی ناراضگی کیا بیجے پی پر بھاری پڑ گئی اگر ایسا ہے تو پھر کیا جات بیلٹ میں لوگ سبا کی جو چالیس سیٹیں پر بھاویت ہونے کے آشنگ کا ظاہر کی جا رہی ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ اس کا اثر تو وہاں بھی پڑ سکتا ہے اگلے سال آپ جانتے ہیں پنجاب میں، اتر پردیش میں، اتراخن میں ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں کیا وہاں پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور کیا پنجاب نکاہ چناؤں کو ہم سمی فائنل کی طور پر سمجھیں کیونکہ فائنل دو ہزار بائیس میں پنجاب میں بھی ہونا ہے اتر پردیش میں بھی ہونا ہے اور اتراخن میں بھی ہونا ہے کیا یہاں سے اتر بھارت کے لیے کوئی بڑا سنکیت جاتا ہے کیا کسان آندولن کا سایا ان چناؤں پر پڑے گا آخر بیجے پی کیسے ڈیمیج کنٹرول کرے گی کریں گے پنجاب نکاہ چناؤں کے ہر پہلو کی ہم پڑتال اور میرے ساتھ اس وقت جھوڑ رہے ہیں راجیندر دیپا شیرومنی اکالی دل سے اور اس بیج سوری پرکاس جی بھی ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہے سوری پرکاس جی شروعات آپ سے کریں گے سر کانگریس کی اتنی بڑی جیت کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کچھ انیلیسز کر پائی بیجے پی کہاں چھوک رہ گئی آپ سے دھنشا بھائی پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان چناؤں کے اندر راج سرکار نے بھی پڑھا رہے جی کی ہے سرکاری مشندری کا دروپیوں کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ پنجاب چناؤں کے اندر جو تین قانون ہم لے کے آئے سے قانون ہم لے کے آئے سے ان کے جو کہا جا رہا ہے کہ امپیکٹ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گنشام جی کہ شہری علاقوں میں جہاں بھارسکتہ پارٹی مجبود تھی آج ہی وہاں مجبود ہے ہم کو اپنا ووٹ پستیشت ہمارا پڑا ہے ہمارا ووٹ پستیشت کم نہیں ہوا ہے لیکن ان چناؤں میں ہم لوگ اکالی دل سے الگ ہشکر ایکلا چناؤں لڑے تھے جس کارن ٹھوڑی بہت کہیں اوپر نیچے ہوا ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ آنے والے سمجھے میں بھارسکتہ پارٹی کا پرچار اور پرچار سجاب کے اندر بڑھے گا جو ہم نے منڈیوں کی جو پرچار پرچار آپ نکھائے چناؤں میں نہیں بڑھا پائے وہ آنے والے چناؤں میں کیسے بڑھے گا سورپرکاش جی وہ مکینیزم بھی سمجھا دیجئے مجھ کو اور میرے ویورٹس کو تو آپ ہی کا فیصلہ تھا نا اکیلے چناؤں لڑنے کا کس کا فیصلہ تھا سورپرکاش جی یہ ڈیفینڈ کرنے کا ایک ذریعہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہم اکیلے چناؤں لڑے تھے اکیلے چناؤں لڑنے کے لئے کس نے کہا آپ ہی نے کہا نا اکیلی دل آپ سے ہٹ گئی تو آپ کو لڑنا پڑا اکیلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نا گنچہ بھائی کہ ہم لوگوں نے اکیلے چناؤں لڑا اپنے بلبوتے سے چناؤں لڑا تو ہر کانسیچنسی میں جہاں پر بھی ہم نے چناؤں لڑا ہمارے کو اچھے مت ملے ہیں ہم لوگ اگر گھیت نہیں بھی پائے ہیں تو اس کا ہر ہرنے والے یہی کہتا ہے نہیں نہیں آپ دیکھئے سرکاری مشینری کا دروتیوں کس لیے بھی میں کہوں گا اور یہ سکتے ہوگا کہ وہاں پر اکالی دل بھی آم آدمی پارٹی بھی یہ بھی ساپ ہوئے بھاچپا کا مت پرسیل آپ دیکھیں جو مت گڑنا ہوئی ہیں اس کے اندر بھارتی جنٹا پارٹی کو ان خیتروں میں بھی مت ملے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کی اپسکی نگر ہم پہلی بار چناو لڑ رہے تھے اکالی دل بازل کے سن جو ہم چناو لڑتے تھے تو وہاں پر ہمارے چنیگریٹ چناو نہیں لڑتے تھے لیکن آج کی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہم لوگوں کو پورے پنجاب میں بہت اچھی ماترہ میں ووٹ ملے ہیں میں مانتا ہوں کی بہت جتاؤ نہیں ہے لیکن بھارتی پارٹی کا بہت سوری پرکار جی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ اصل میں امانداری کے ساتھ سوہم آکلن کرنے کا ہے سیلف انیلیسز کا ہے نہ کی بلکہ ایسے ترکوں کی چادر اوڑ لینے کا جس سے آپ ہی کو نقصان ہو جائے گا امانداری کے ساتھ سیلف انیلیسز کریے نا کہاں چھوک رہ گئی یہ باتیں تو آپ گمراہ کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں دنجام بھائی میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ اس سمینے پنجاب کو جس پرکار سے گمراہ کیا گیا جس پرکار سے پنجاب کے اندر ایک ایسی ہوا بنا دی گئی کہ کالے کانون کالے کانون ان کالے کانون کہہ کہہ کر وہاں پر جو ہوا بنای گئی ایک کارن یہ تھا دوسرا کارن تھا کہ وہاں پر بھارتی یہ جنٹا پارٹی اپنے بل موتے پر جناب لڑی کیسرا کارن تھا سرکاری مچینری کا گروپی ہو گئے بہت بڑا کارن تھا بھارتی جنٹا پارٹی کے کینڈیڈیٹ سر جہاں جہاں آپ جیتتے تھے اور وپکش ہارتا تھا تو وپکش بھی یہی سٹیٹمنٹ کہتا تھا وہ تو ایوی ایم کی بھی ہیکنگ کی بات بولتے تھا تب ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا جاتا تھا لیکن اب آپ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی باتوں بھی یقین کر لیں بڑا دوگڑا سٹینڈرڈ ہے سر یہ آپ میرے ساتھ رہیے راجیندر دیپا میرے ساتھ راجیندر دیپا میرے ساتھ روانی اکالی دل سے راجیندر جی کیا مجھے ہو گئی سر آپ تو بہت پچھڑ گئے کہنے کے لیے دوسرے نمبر پر آپ دکھائی دیتے ہیں لیکن پہلے نمبر میں اور دوسرے نمبر پر بھی بڑا انتر ہے آپ تو بہت پیچھے رہے ہیں کہ سر ایسا ہے کہ جو جو بھی الیکشن ہوتا ہے چاہے وہ مونسپل کورپریشن کومیٹی کا الیکشن ہو ایم ایل اے کا ہو ایم پی کا ہو اس میں جو ووٹر کی سوچ اور مقصد ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایم ایل اے میں اوڈ ڈھنگ سے سوچ کے ووٹ ڈالتے ہیں ایم پی میں اور ڈھنگ سے ڈالتے ہیں اور ایم سی میں اور ڈالتے ہیں جو بھی موجودہ سرکار ہوتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ایج ملتا ہے چھوٹا الیکشن ہوتا ہے ایوری پندرہ سو ووٹ ہوتی ہے پندرہ سو میں تیرہ سو چودہ سو ووٹ پول ہوتی ہے اس میں سے تین کینڈیٹر چھ سات سو والا پانچ سو والا جیتا ہے جو بھی موجودہ سرکار ہوتی ہے اس کا تھوڑا دب دبا تھوڑا بھے تھوڑا سا پیسے کا جو میں رول رہتا ہے وہ رہتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایج ملتا ہے پچھلی بار آپ کا الائنس پر کیسے جیت گیا تھا پچھلی بار آپ کا الائنس کیسے جیت گیا تھا اسی مکانیزم کے ساتھ جو آپ سمجھا رہے ہیں تھوڑا دب دبا تھوڑا پیسہ تھوڑا روب سر یہی فارمولا پچھلی بار کام کیا تھا کیا نہیں نہیں پچھلی بار ایسا ہے بی جی پی اور ہم بھائی وال رہے ہیں پچھلے بی جی پی ہمیں بی جی پی لڑکے لیا اور یہ پتا ہے کہ شہری کشیتر میں بی جی پی جی پی آگے ہوکے لگتی تھی اور ملکے ٹکڈ پارنر بن کے لگتے جی نو ڈاوٹ ہم ہیں راجیندر جی راجیندر جی کیا بیجے پی سے الگ جانا غلط فیصلہ تھا کیا بیجے پی کا ساتھ چھوڑ دینا بیچ رہا میں اس سے الگ ہو جانا یہ غلط فیصلہ رہا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنے کو ملا ایسا ہے کہ دیکھو ہمیں کنجاب پہلے ہے کفان پہلے ہے دیش کا کفان پہلے ہے بیجے پی کا ساتھ رہے یا نہیں رہے جس راستہ پہ بیجے پی چلی ہے دیش کو برباد کرنے کے میں کفانی کو برباد کرنے میں کنجاب کو برباد کرنے میں اس کے ساتھ ہم نے ایک قدر بھی نہیں چل سکتے تھے جس دن پارلین میں انہوں نے بیجے پاس کرنے کا من کنا لیا راجعہ سوا میں اور لوگ سوا میں ہم نے اس دن اس کا پاس دیا راجعہ اندر جی راجعہ اندر جی آپ اپنے ترک دے رہے ہیں لیکن اسے ایسے کیوں نہ میں سمجھوں کہ آپ نے سنسد میں پہلے ویدھیک پاس ہونے دیئے آپ نے کسانوں کا موڈ بھاپا کسان ویرود میں آئے تو پھر آپ نے کنارہ کر لیا اور لوگ سمجھ گئے آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ کو نہیں آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے لوگوں نے نکار دیا آپ کو خارج کر دیا سر آپ نے تب ویرود نہیں کیا جب سنسد میں اصل میں ویدھیک پاس کیے گا رہے تھے سر تب اتنا کڑا رکھ کیوں نہیں دکھایا آپ نے اتنا ٹائم کیوں لیا ہم مان رہے ہیں ہر سمرت کون نے کیا کہا پندہ منٹ کی سپیچ تھی وہ ساری بات دیش نے دیکھی لیکن سر وہ ویلن بسل میں آپ کو نقصان پہنچا گیا جو ڈیلے آپ نے کیا وہ آپ کو نقصان پہنچا گیا جو بھی ان کے اچھے ہوں گے جو بھی ان کے اچھے ہوں گے جو بھی ان کے سباد ہوں گے ایسی ہوں گے پسان چکھے کلیوں کو ان کو ایڈ کیا جائے گا چینج کیا جائے گا لیکن جب وہ اس سے بھی پسان نہیں مانے اور اس کے بعد ہم نے کارلیمنٹ میں بولا کہ اس کو سلیکس میں دیں گے اس کو ہم ایسے ارساق نہ کریں تو یہ بھی آپ ایسے پاس کرو گے نہیں سمجھا پائے صاحب راجیندر جی آپ یہ باتیں نہیں سمجھا پائے آپ مانیں یا نہ مانیں نکاہ چناؤں سے پہلے آپ کا یہ ایکشن آپ نہیں سمجھا پائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے سر ٹھیک ہے یہ دلیلیں آپ کی اپنی جگہ صحیح ہو سکتی ہیں ڈاکٹر راج کمار ویرے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ویدھائک ہیں کانگریس کے آپ کے پاس آ رہا ہوں ڈاکٹر راج کمار پہلے تو بدھائی سر آپ کو کہ اتنی بڑی جیت آپ نے حاصل کی لیکن اگلا سوال یہی کہ آخر یہ جیت حاصل کیسے ہو گئی سر کسانوں کے بوتے حاصل کی یا پھر بی جے پی کے اصفلتاؤ کے اکاری دل کے اصفلتاؤں کی وجہ سے جیت حاصل ہو گئی اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں ہیلیکشن ہے اور یہ کسان پندولن کی جیت ہے یہ پنجاب کی اقتہ کی جیت ہے یہ ان لوگوں کی ہار ہے جو ہماری نسوے اور سکلے تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی ہار ہے اور آج بھی کے اندر کی سرکار یہ سبق نہیں لے رہی پنجاب انہیں سبق لینا ہوگا اور اپنی گلتیوں پر دہتے ہوئے یہ ایسی پنون تنت واپس دینے چاہیے دوگ صاحب تو یہ مان لیا جائے کہ آپ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس کے وجہ سے جنتہ نے آپ کو چنا اصل میں سامنے کوئی دوسرا وکلپ نہیں تھا یا وہ آپ سے بہت خراب تھے اس لئے ان کو خارج کر دیا اور آپ کو چن لیا گیا اسے ایسے بھی تو سمجھا جا سکتا ہے نہیں نہیں ایسا کیا ہے کہ وہاں یہ کانگرس کی نیتیوں کی جیت ہے یہ کپٹن امریندر سنگ کی نیتیوں کی جیت ہے اور یہ ان لوگوں کی ہار ہے اور لوگوں نے وشواہ جو ہے وہ کانگرس پالی کے پرسی کی ہے نا سر آپ کسی بھی کسی بھی کھیل میں جیت کب ہوتی ہے سر جب دونوں کھلاڑی سامان استطیق میں ہوں اگر بی جے پی کو آپ اپنے کانپیٹیشن میں مان رہے تھے تو وہ تو ایک ہزار تین پتیاشی ان کے تھے اور آپ کے دو ہزار سینتریس پتیاشی پتیاشی تھے سر وہ تو آپ کے مقابلے میں فائٹ ہی نہیں کیے اس مقابلے کو بھی تو دیکھیں نا انہوں نے تو صحیح سے چناؤ بھی نہیں لڑا جی بولیے میں یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بی ایٹی والوں نے کیونکہ یہ یہ ایک مقابلہ تھا کہ جو ہماری کیونکہ ہم کسانی پر ہے نا 60% لوگ کسانی پر ہے ہمارے تو یہ مدد ہمارا ہے یہ یہ اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ کون پارٹی ہماری نیتیوں پر کون ہمارا ساتھ ہے کون ہماری واج بلاند رہا ہے اور لوگوں نے مسوط کیا کہ کونگرس پارٹی ایسی ہے جو ہماری واج کو بسپتا پتا پتی ہے اور انہوں نے ڈاکٹر راج کمار اصل میں اپوزیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنی سرکاری مشینڈی کا غلط استعمال کیا ہے اور دروپیوں کیا ہے سرکاری تنتر کا اس وجہ سے آپ جیت پا گئے سرکاری بھئیہ دیکھئے وہاں پہ 9200 کے قریب یہ امیدوار کھڑے ہیں 9200 اور وہاں کے اوگرس کے دو آجا تو ساتھ آجا دو ہمارے کار سیتھل رہے ہیں اور دوسری مات یہ ہے 2330 وہاں وہاں ہیں جو یہ کہ وہاں پہ سر آپ کے آواز مستق ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پہ رہیے تھوڑی آواز میں درست کروں گا پھر میں آپ کے پاس لوٹ گا میرے موکری مل گئی ہے اس کی جیت ہے جو 51,000 شگن کی بولار کی 15,000 کریں گے اس کی جیت ہے جو 8,000 کے ساتھ آپ نے کہا تھا جی چکر اور یہ سب دیں گے گریپوں کو اس کی جیت ہے یا جو نشو کو ختم کرنے کی بات تی چیار ہفتوں میں ختم کریں سر سر اس سیکنڈ پوزیشن پہ آپ گوروان میں تمت ہوئیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا سر یہ پراؤڈ مومنٹ نہیں آپ کے لیے دیپا صاحب آپ سیکنڈ آئیں اس پہ پھولے مست سمائیے سیکنڈ نمبر ون سے بہت دور ہے اس فاصلے کو بھی سمجھ آپ پرسنٹیز میں بہت پیچھے ہیں سر آپ اس دوری کو سمجھ سیکنڈ آئیں تو پھولے مست سمائیے یہ پراؤڈ مومنٹ نہیں ہیں آپ ساتھ رہیے اہباب سے گریوال میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آم آدمی پارٹی سے گریوال صاحب کسانوں کے ساتھ تو آپ بھی کھڑے ہوئے تھے کسان کانونوں کا تو آپ نے بھی ویروت کیا لیکن کیا ہوا آپ اکالی دل سے بھی پیچھے ہو گئے کانگریس تو اپنی بات سمجھا گئی لیکن آپ سمجھا نہیں پائے سر کیا رہی سر کیا سر کیا وجہ رہی سب سے بڑی کیے گئے نومنیشن یہاں تک کہ قتل بھی ہوئے اور انٹیمی ٹیکٹک استعمال کی گئے جس پرکار سے یہ رزلٹ آ رہا ہے ایسا رزلٹ نور پوریا میں یا سریا میں بہت اچھا لگتا لیکن سنجاب میں انہوں نے سرکاری تنکر اور گلڈائی استعبال کی ہے جس طرح مالا کمان کو یہ سمجھا ہے گیا آپ لوگوں نے کہ ہم اس وجہ سے ہار گئے صحیح بتائیے گا سر کس طرح جاتے تو وہ جیت ہوتی ہے باقی جگہ ہار جاتے تو مانتے نہیں ہیں ایک سمپل سی بات ہے آپ لوگ میڈیا کرنی ہیں آپ نے دیکھا ہے کس پرکار کیا ہے تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اگر چلتی تو اس کے نتیجے اور آتے پہلی بات جائیں آدارت میں چیلنج کریں سر یہ بتائیے بلکل کر رہے ہیں سر بلکل کر رہے ہیں آدارت میں چیلنج کریں میں آپ کو بات سکتا ہوں جہاں پہ کئی جگہ پہ سولہ تری 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 موٹنگ مشین میں کئی جگہ پہ سب آکے کہ رہے ہیں کہ ہم آناؤنس کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کانگریس کو دیے جارے ہیں ہم تو بلکل چیلنج کریں گے دارت ٹھیک ہے بھارت ستر پہ ستھاپیت کانگریس ایک بار پنجاب میں پھر خود کو ستھاپیت کر جاتی ہے وہ بھی نکائی چناؤں میں اور یہ بتا دیتی ہے کہ جڑوں سے زمین سے کانگریس آج بھی جوڑی ہوئی ہے سب نہیں سمجھ پائے کانگریس کا مزاج پنجاب میں بتائیے آپ سمجھیں گے اور میرا میویدن ہے دو میلیٹ آپ پورے دیں دیکھ گنجاب بھائی یہ جو چناؤ ہوئے یہ ہوئے پنجاب کے نکائی چناؤ ایسا کی شروع مانی کاری جل کی پروکت ساب نے راج جل نے بتایا یہ 1500 کا وار ہے 3 400 ووڈ تک کو مل لے اور ساتھی ساتھ بھارتی جندا پارٹی یہاں پر جن جن خیتروں میں مجبوط ہے یا جہاں 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 جناب لڑتی ہے وہاں پر ہم نے امید بھائی اتارے ساتھی ساتھ ہم نے اور بھی کچھ خیتروں کا ایکسپینڈ کیا اور یہاں پر جنتہ پارٹی کو پہنے سے زیادہ مت پر 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 دیش کے اندر ہر جگہ نکارے جانے کے باب جوز بھی کانون کی بیرود کو پنجاب کے میرے کسان بھائیوں کو برگل آیا دیا پنجاب میں منڈیوں کو بہت 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 پر کنٹول کرتے ہیں آڑکی یہ آڑکی جو بیچول لیے ہیں پوری طریقے سے اس بار اس چناب کے اندر کانگریس کی اگلت کا کام کر اور چوک سے تیسری پوائنٹ تھا وہ پوائنٹ تھا کی پرکاری سلطرکہ پورا پریوک کیا گیا پولیس بل کانگریس کارے کرتا کام کر کانگریس کے کارے کرتا ہر تیسری پارٹی کے امید وار کی جو بیٹھ کے ہو رہی گی شناب پچار ہوتے وہاں پر کسانوں بھے بھر کر جو شناب تہیتا کو توڑ رہے کے بستمیز کر رہے کے میڈیا نے دیکھا ہے پوری طریقے سے ایکسپریش ٹکس سپنا کل کو بنگال میں بھی ہار جائیں گے تو یہ بتائیے گا کم ممتہ دیدی اور اُن کے کارے کرتا وہاں مار پیٹ کر رہے تھی راجنی تک ہنسا ہو رہی تھی سر یہ کس طرح کی بہانے بازی ہے بہت ہلکی بہت ہلکا تر تر بہت 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 جائے پنجاب سے پہلے بھی اس طرح کے دعوے تھی ابھی تو دو ہزار بائیس میں تصویر دیکھئے گا سر اس کے لئے تیار ہو جائیے گمراہ مت کر یہ خود جھوٹے بھی کلپوں سے بڑھے رہیے ساتھ سب ہی خاص امان بنے ہوئے ایک چھوٹے بریک مجھ رکھ رکھ پنجاب نکائے کے چناؤ کے پرنیام کی تمام خاص میمان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے اور ہمارے ساتھ بنے ہوئے عام آدمی پارٹی سے اہباب سنگھ گریوال صاحب آم آدمی پارٹی کیا ان چناؤ کے پرنیام سے پردیش کے چناؤ کی نبز پکڑ پائی ہے کیا جو آب ہوا پنجاب میں چل رہی آم آدمی پارٹی کو لے کے آپ تو دوسری بڑی پارٹی ہے نا سر یہاں پہ اور اتنا پیچھے رہے گئے سر امانداری کے ساتھ انیالیسس کیا رہا ہے اندر خانے سب سے بڑا جو ہمیں انیالیسس کرنے کو ملا ہے سر کہ ہمارا سنگتھن بہت زارہ کمزور تھا مجھے پتہ یہ بہانہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم ایک نئی ریجل پر ہمارا سنگتھن بنانے کا شروع ہوا تھا جو اب جو ہمارا آہستہ ہے اور وہ کوشش ہے کہ ہمارے سنگتھن ہر جگہ پہنچ جائیں گے رہی دوسری بات ہمیں افسوس اس بات کا رہا کہ ہم جو پرڈیکشن کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر پائے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جو یہ چناب ہو رہے ہیں جن کیلئے وہ بیسکلی بینکرپٹ ہیں ہم ان کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے کھرچ دیکھو پچھلے چار سال میں اس سے پہلے دس سال میں کوئی ایسا پرافدان نہیں کیا گیا جہاں سے ان کی کسی بھی پرکار کی پاس پیسے ہائیں جب کہ کام کر سکیں ہاں ہم گلتی مانتے ہیں ہم یہ میسیج نہیں دے پائے اور ہماری کوشش رہے گی اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے ساتھ ہم آگے آگے اس میسیج کو بھی بچائیں کہ جس پرکار سے یہ بینکرپسی ہے تو یہ چناف ایک طرح سے ناماتر چناف ہے اس کے ایمانداری سا آپ نے کئی چیزیں سویکاری ہیں لیکن یہ بھی بتا دیجئے کسانوں کا مدہ کتنا بڑا اثر دائک رہا اس چناو کے پرناموں میں اور کتنا اثر آپ پہ ڈالا سر آپ بھی تو کسانوں کے ساتھی کھڑے ہونے کا پروجیکشن کر رہے تھے کسانوں نے وشواس نہیں کیا آپ پہ نہیں بالکل کر رہے تھے اور ہمارے نیتہ نے بار بار ایک ہی بات کہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کا کوئی بھی دارے کرتا یا کوئی بھی ڈیٹر اگر وہاں جائے گا اپنی پارٹی کا سمبل باہر چھوڑ کے جائے گا ہم کسی بھی پرکار سے اس اندولن کو کسی بھی پرکار سے یہ بات مس سمجھائی گازی پر بارڈر پر راغف چڈڈا اور بینا کسی دکھا ہوئے کہ آپ کیا سمجھتے سر میڈیا سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ساری چیز سب کے سامنے جہاں اپنی کچھ بات ہے ایمانداری سے سکار کر رہے دوسری چیزوں کو غلط لی ہاف سر سب کو پتا ہے آماد پارٹی نے کتنی کوشش کی ہوں اور آپ نے کہ صاحب ہم آت ہو رہے لیکن ووٹ من دیجئے ہم کو سر راجنیتک پارٹی کیوں جاتی ہے ایمانداری سے بتائیے ایسے سمجھائیے نا سر راجنیتک پارٹی کی صرف کسان میں سمجھا نہیں رہا میں صرف ایک کہہ رہا ہوں پہلا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے اسے پولٹسائز کرنے سے دور رکھا دوسرا فیکٹری ہے کہ جو کام بی جے پی کیندر میں کر رہی ہے کسانوں کو ڈھرا کے کیس ڈال کے اور ان کو دھمکا کے اس تاندولن کو ختم کرنے کیلئے کانگریس نے انہی سے سیکھا انہی سے سیکھ کے اس چناب میں بہی ہتھ کنڈے اسمائے ہر طرح کے انٹیمیڈیشن ٹیکٹیکس استعمال کیے جس کی ویہے سے آپ کو یہ ایک طرف نتیجے سمجھ آ رہے ہیں اور میں بار بار کہ رہا ہوں یہ election نہیں ہوا ہے یہ selection ہوا candidates select کیے گئے ہیں اور پھر سرکاری تنتر نے انہیں جتایا ہے چاہے وہ گنڈائی سے ہو چاہے کسی پرکار کے بھی دھاندلی سے انہیں جتایا گیا ہے سور پرکاش بھی میرے ساتھ بھارتی جندہ پارٹی سے سور پرکاش جی اس نقصان کے باد اصل میں یہ بھی آق لنک کیا جا رہا ہے آپ جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے جات لینڈ کی چالیس لوگ سبھا سیٹو پر بھی کسان آندولن کی وجہ سے بڑا فرق پڑھنے والا ہے سر بڑی چنوک کھڑی ہو رہی ہیں کسان آندولن کی وجہ سے منتھن چل رہے سر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنشان بھائی کہ بھارتی بلکہ پارٹی بکلے سچوانے والی ہے جس میں کی اس بلکہ سرل بھارشا کے اندر ہم لوگ آم جن تک پہنچائیں گے ان کو بتائیں گے کہ اس بل کے اندر بھارتی کسانوں کی سٹی کس پر کس رہی پہلے کیا ہو رہا تھا اس دن کے آنے کے پاس وہ پرانے جو سن اس میں کیا ہٹ جائے گا کیونکہ یہ جہا سارا آنڈولن جو ہے یہ جھوٹ کا سپارہ ہے کچھ لوگ بھولے بھالے کسانوں کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کے چنل کے اوپر بیٹھ کر بڑے 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 چھوٹی بات کھلاتے ہے کسان مزدور بن جائے گا سوری پرکاس جی میری ایک بات جواب دیجئے سر آپ اس دیش کو کہا جی سٹ لاغو ہوگی جی سٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی پھر بھی سوئکار کر لی آپ نے اس دیش کے لوگوں کالا وں لیکن میں نے جیسا بھی بتایا کہ جس پنجاب کے اندر اسی پھوڑا سا پریشانی والی ہے وہاں پریشانی والی اس لیے ہے پورے دیش کی موسیقی 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 نہیں یہ ترک آج پہلی بار بی جے پی کے کسی پروکتہ کو ہمیں بنا ہومک کے دیکھ رہا ہوں سر آپ تو واق پٹو ہیں سر آپ کی واق شہلی تو بہت پرمو کے سر آج کیسے پیچھے رہ گئے بڑی حرانی ہو رہی ہے مجھے آپ میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر راج کمار ورکہ ہمارے ساتھ ہیں کانگریس سے راج کمار جی اصل میں سیمی فائنل تو آپ جیت گئے سر اور اچھی بات ہے جیت آپ کو ملی ہے لیکن سر فائنل ابھی دور ہے بیچے بھی ڈیمیج کنٹرل کر لے گی تب تک کیا کریں گے کہیے سر تین منٹ لیجی آس تو جیتے ہیں آپ اوکے 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 بعد صرف چیز ہی ہے کہ بھئیہ یہ جو ایگری کر چل بھیل ہے یہ بی جے پی کے کسی ایم پی کو پتا ہی نہیں تھا یہ بھیل میں نہیں بات رہی ہے جو کہ یہ بھیل جو یہ پارلیمنٹ میں نہیں بنے یہ پاکٹ گرہ انہوں نے اڈراف کر کے بھیل ان کو ہاتھ میں پکرا دیے اور یہ جو بھیل تھے انہوں نے اس کا اوڈینس جاری کر دیا اور اس کے بعد نہ سیکس کمیٹی کے پاس گئے نہ سیکنڈنگ کمیٹی کے پاس گئے بھیل نہ پارلیمنٹ میں دبیت ہونے کی نہ راجہ سبانے دبیت ہونے کی اور اب یہ بھیل تو اپر میں لگیا ہے کاریز پر کارکٹیوں کے کہ بھیل ہے کیا اور یہ مانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ آپ نے کسان کے کلاب ساجت کی ہے آپ نے بیت کے کلاب ساجت کی ہے اور آپ دیش کے ہر درانے کو بیتنے جا رہے ہیں ہر چیز کو آپ نے نہیں بیتیا ریلوے آپ نے بیتی وارف ٹولیم آپ نے بیتی اور ساری سرکاری کمپنیاں سرکاری سمپتی آپ نے بیتی اور دیش کماکہ دیش رہا ہے اور پنجاب سے یہ شروع ہوئی ہے پنجاب نے سینڈ لیا ہے پنجاب نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے اور آپ کو اسے دکھنا چاہیے ٹھیک ہے ڈاکٹر راج کمار لیکن بی جے پی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ راج میں ساٹھ پرسنٹ سیٹوں پر ہی چنا ہوا چالیس پرسنٹ میں تو آپ نے الیکشن ہی نہیں ہونے دیے کیمپیننگ نہیں ہونے دی ان کی پبلسٹی نہیں ہونے دی پرچار پرسار نہیں کرنے دیا آپ نے کوئی پروگرام ہی نہیں ہونے دی ان کے ورکا صاحب دیکھیں ورکا صاحب معافی کے ساتھ آپ کو روک رہا ہوں لیکن پردھان منتری کے لیے جب شبدوں کا استعمال کریں تو سر سو سمجھ کے کریں میری ریکویسٹ ہے سر آپ سے بولی بات پوری کریے میری صرف اتنی سی بات ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا میرا صرف اتنی سی بات ہے کہ ان علاقوں میں قریب ان کے نائنٹی پرسنٹ جمانتے جبت ہو گئی ہیں ان کو جو ووٹ ملا ہے آپ کو چاہت میں کریکٹ سکر دے رہتا ہوں تین پرسنٹ سے کم بیجیٹی کو ووٹ ملا ہے اور ڈائنٹ پرسنٹ صرف آم آدمی پارٹی کو ملا ہے آم آدمی پارٹی کا ووٹ یہ بیجیٹ تیجھے بھی نیچے چلا گیا ہے یہ بھی سچ ہے اور جو اجاد ہیں اجاد جو ہے دو سو کے قریب اجاد امیدوار جتے ہیں اور کیا اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھی سونہ سو کے قریب امیدوار جو ہے صالی دل کے کھڑے ہیں اور سونہ سو چھات امیدوار عام آدمی پارٹی کے کھڑے ہیں تیرہ سو امیدوار یہ بیجیٹی کے کھڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار دو سو امید وارس الیکشن لگے ہیں کانگرس کے صرف دو ہزار ہیں اور یہ ان کو چاہیے جن سے سبق لینا چاہیے اپنی جلسیوں کو اثاث کرنا چاہیے کمیوں کو انہیں اجن کرنا چاہیے اور یہ پبلیٹری مال لینا چاہیے ابھی نکاہ چناہوی جیتے ہیں سر ابھی صرف نکاہ چناہوی جیتے ہیں کسی طرح کی سیکھ دینے سے پہلے سوچ لیجئے کہ ابھی بہت چناہوی آنے باقی ہیں لیکن ٹھیک ہے آپ یہ جیتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سور پرکاش جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بولی سر دیکھئے پہلے تو میں آپ کے چینل کے مدھیم سے ان کانگریس میں زدھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہی ہے اپنی حد میں رہی ہے شبدوں کا استعمال ٹھیک سے کریے سور پرکاش جی جو بھی شبدوں کا غلط استعمال کرے گا میں ٹوکوں گا سر انہوں نے بولا میں نے ٹوک دیا انہوں نے بولا میں نے ٹوک دیا آپ بھی شبدوں کو صحیح سے استعمال کریں سور پرکاش جی میں آپ کو ایلاو نہیں کروں گا آپ کو اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنا سر اپن پہ اس طرح کی بھاشا نہیں ہوتی ہے سر بلکھ نہیں آپ کس پلک پر بیٹھائیں گے دیکھ لیجئے نہیں سر بلکھ نہیں آپ اس طرح کی بھاشا کا استعمال نہیں کریں گے انا نے پردھان مضmingus کے بولا میں نے ایک سیکنڈ میں ٹوکا ایک سیکنڈ میں ٹوکا اور انہوں نے اپنی بات بال لی ایسے نہیں چلے گا سر بتمیزی نہیں سر بتمیزی نہیں ہوگی کوئی بھی کسی کے ساتھ بتمیزی نہیں کرے گا سر ایسے نہیں ہو پائے گا اپنے سر آپ اپنے پر بیٹھیں پہلے تو یہ سمجھ لیجئے سر ہم ڈھول نہیں پیٹھتے ہیں شور نہیں کرتے ہیں مہدیم سے پوچھنا چاہوں گا ان سے کہ اگر کسان بل یہ کارنٹ کا اضحار کا تو آپ مجھے اس بات کا اتر دی دیئے یہ جو کالے کانون آپ بار 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 بول رہے ہیں آپ کے سامسک کے اندر ایک بھی کمی نہیں نکال پا ہے اس بلوں کے اندر بارہ بار کی بارہ دور کی باتشت ہوئی کسی نے ایک بل کے اندر ایک کمی نہیں نکالی آپ لوگوں نے خود اے بی ایم سے ایک سے پھل اور سبجی کو بھار کر رکھا ہے وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے آپ نے خود کانٹیکٹ فارمینگ کر رکھی ہے پیسٹکو کے سن آپ کے امریندر سنگ نے بڑا ایکریمنٹ کیا ہوا ہے پھر آپ کانٹیکٹ فارمینگ کا بیروت کر رہے ہیں ساتھ جب آپ کے گوشنا پتر کے اندر کرمان ساتھ کے اندر کانٹیکٹ فارمینگ کا چکر ہے پھر بھی آپ لوگ اس پر بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ خود ہی نہیں چاہتے کہ کسی کسان کا جیون بدلے اور رہی بات آپ کی لمبی لمبی باتوں کی تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس فرقار کی جو بستمیزی آپ کر رہے ہیں وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اور اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ ایک دم مت بھریے جس پکو پاچی کے آپ لیتا ہے اس کو دیش نے چوالیس پہنچا دیا اس پر چار سے لے کے جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو گئی آپ کی بات آپ کی بات ہو گئی راجی اندر دیپا میرے ساتھ ہے شیرومنی اکالی دل سے سر ٹھیک ہے سور پرکار جی ہو گئی نا بات سر بات ہو گئی ہو گئی سر ہو گئی سر بات بات ہو گئی شان تو جائیے شان تو جائیے سر شان تو جائیے مقابی اور دروں گا شیرومنی اکالی دل آپ کی دوست رہے سار ان کا موقع ہے شیرومنی اکالی دل آپ کی ساتھی رہے ان کا موقع ہے سار ان کو تو بولنے دیں گے نہیں بولنے دیں گے راجعندر دیپا صاحب اصل میں بیجے پی یہ سمجھا رہی ہے کہ بیجے پی کی بیساکھیوں پر اکالی دل کا اصطیق تھا اکالی دل کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا اکالی دل کا اپنا کوئی اصطیق نہیں تھا بیجے پی کی سارے آپ کام کر رہے تھے اب تک ایسا ہے ایک سو سارہ سیٹوں میں سے ٹیس ایک ایک سکر لکھتی تھی بیجے پی اور کس کی بساکھیوں پر چلتا تھا اس سے پتہ چل سکتا ہے ابھی دو آتی بھی ہے میں اس میں نہیں جاتا جو رائیونگ سیٹ میں تھی شامنی اکالی دل رہا ہے ہمارے ساتھ رہا ہے کتی پس ہمارا ان سے چانچ پڑی تھی نائنٹی سیمن میں جب اہرمویانی باج پہی تھی پھجاب کو ضرورت تھی تو آپ نے بھی تو کوئی کمال نہیں کیا آپ نے بھی تو کوئی کمال نہیں کیا آپ نے کیا کمال کر دیا کیسے ہمارا کیا تھا آپ کو آپ کے سمبل پر لڑنے سے اگر جیت کا یہی فورمیٹ تھا جیت اسی سے ملتی تو آپ کیوں نہیں لڑے اگر جیت کا یہی فورمیٹ تھا تو آپ کیوں نہیں اپنے سمبل سے لڑے اگر آپ نے اپنا سمبل نہیں دیا ہر جاتے آپ خود کہہ رہے ہیں نا آپ خود کہہ رہے ہیں نا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈڈڈیٹ جیت گئے ہم نے ان کو بہائنڈ ہا کٹین سپورٹ کیا اس کا مطلب کھل کے سپورٹ کرتے تو وہ بھی ہار جاتے آپ کو بلکل ایکسپ نہیں کر رہی نا پنجاب کی جنتہ میں یہی تو سمجھ رہا ہوں سر دیپا صاحب میں یہی تو سمجھ رہا ہوں ایسا در کیوں تھا اپنا سمبل کیوں نہیں دیا آپ جانتے تھے نا کہ جیت رہے ہیں ایک دو بیچارے انڈیپینڈنٹ وہ بھی ہار جائیں گے ہمارا سمبل دے دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا الیکشن میں کہہ رہا ہوں بہت کم ووٹیں ہوتی ہیں پیسے کا گنڈا گردی کا در کا محول ہوتا ہے جو ایک ایج ملتا ہی ملتا ہے اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے جو پارٹین پاور ہوتی ہے ہم بھی ایسے دفتال رہے ہیں ہماری کمیٹییں بندی رہی ہیں ہمیں بھی سب فائدہ ملتا تھا آج ان کو فائدہ مل گیا ہے آج آٹھ مینے بعد دس مینے بعد کرومنی کالیزل کی سرکار بنی ہے جو ان کے جیتے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیں نا بعد باقے کالیزل میں آئیں گے یہ ایسا چھوٹا الیکشن ہے دو تین سو ووٹ کا پچاس ووٹ کا پیس ووٹ کا فرق بڑتا ہے گنڈا جنڈی سے ایک سرکشن کر کے پیسا بہت تمہیا ہوئے پیسا بھی سر چلتا ہے شراب بھی چلتی ہے اپنا پولیس کا ڈر بھی چلتا ہے گنڈا جنڈا 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 ہے ہماری چیزوں جار کے کچھ ووٹیں زیادہ مل گئی ہیں تو اس نے بڑی بات نہیں ہے یہ کہتے ہیں بھی ٹریلر ہے پکچر آنے اب بھی کہتے ہیں کہ پکچر ابھی بات کی ہے آنے تو دس مینوں بعد کیا ہوگا یہ ہی لیکشن لڑیں گے آپ اپنا رکھو گی ہم شکر کرتے کیپٹر نفریندر پنگ یہ آپ کا تیرا رہے کیپٹر نفریندر پنگ نے جو وعدے کیے پچھلے الیکشن میں گفتہ ساتھ کو اٹھا کے ان کو سامنے دیکھے جائیں گے لوگ جو پوچھیں گے کتنے پورے کی ہیں نہیں کی ہیں سارا اتحاب تب ہوگا تو یہ ایسی بات نہیں اب تو وقت بھی جیزا نہیں ہے پھر دس مینے کا نو مینے کا وقت ہے سامنے آ جائے گا جو ہے سامنے پسا چلے گا کونسی پارٹی کہاں جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گریوال صاحب دو ازار بائیس بہت نزدیک ہے سر دو ازار بائیس کے لحاظ سے یہ جیت یہ ہار کتنے مائنے رکھتی ہے عام آدمی پارٹی کے لیے انہوں نے بڑے پشت پاہ سے صاف صاف مان لیا کہ ایسی الیکشن انہیں سب کچھ چلتا ہے دنڈا بھی چلتا ہے سب چلتا ہے دس سال یہ پاور جسے انہوں نے چلائی اب کانگریس پاور میں یہ چلا رہے پہلی بات ہماری کمزوری کیا رہی ہے یہ بھی بتا لیتا ہوں ہماری کمزوری یہ رہی ہے کہ ہمیں جتنے جوڑ شور سے جا کے پنجاب کے لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ کریشی کانون آنے سے ٹیم سال پہل میں امبانی اور ادانی کی کمپنیاں پنجاب نے بڑے بڑے گودام بنا رہی تھی ہمیں جا کے انہیں جیسے بتانا چاہیے تھا کہ جو پشلے چار سال سے یہ کریشی کانون آپ تو دلے میں انہیں کانونوں کو نوٹیفائی کر چکے تھے نا سر سمجھاتے بھی کیسے ہم نے نہیں میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا وہ کانون آٹومیٹکلی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں جب کچھ اندر سرکار ان کو پاریس کرتی ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ ہوتی ہے انہیں اس کو ڈی نوٹیفائی کرنا پڑتا ہے جو ہم نے کیا ہمیں آتے ساتھ کیا دوسری بات جو کانگریس کی یہ بات کرے پچھلے تین سال سے جب یہ سارا تنسر بن رہا تھا آپ کے مکہ منتری نے سرکاری ادارے ہیں سوری پرکار جی آپ کے پاس آنگا سوری پرکار جی آپ کے پاس آنگا اس کے بات خوال سا پیشنس رکھیں ہانجی گریوال صاحب بات پوری کریں جو سرکاری ادارے ہیں انہیں تیار کرنا چاہیے تھا کم سے کم اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے پرائیویٹ ادارے جو ہیں یہاں پہ تیاری کر رہی ہیں سب کو کسی کو پتا نہیں تھا کہ فاملاؤز آنی ہے ہم تو لوگوں کے بیچ میں جا کے انہیں یہ ایک سوٹ کریں گے کہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں ایک نے یہ کانون چکچاپ لائے دوسرے نے انہیں بنانے دیا اور اس کے کلاف کوئی سرکاری تندر کھڑا رہی ہیں اللہ میں کوئی چھوٹا سا ادھارن لینا چاہوں گا پنجاب سرکار ڈائفرڈ ویسکیشن کی بات کرتی ہے اب وہ اور فازل کا میں کلو بہت ہوتا ہے سر تین روپے کلو 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 تباہ ہو رہا ہے دو روپے تین روپے ایک روپے کلو کسان کو بیچنا پڑ رہا ہے اور ہمارے شہروں میں وہی کلو بیس روپے کلو بک رہا ہے جو سرکار پنجاب کے ایک حصے پر دوسرے حصے میں اپنے اتنے بڑے بڑے پن سب پن گرین پن پوٹ جیسے دھارے ہونے کے باوجود کسانوں کی ایسی چیز میں مرپ نہیں کر پائیں وہ کیا کرے گی اور ہماری ڈیوٹی ہے میں مانتا ہوں کہ ہم سنگست طور پر کمزور تھے ہماری ڈیوٹی ہے اب ہم وہ بات پھیلائیں گے اور ایک چھوٹا فردہ رنگزوں گا سر انہوں نے جتنی زیادہ گنڈا کر دی کی اس سے باوجود عام آدمی پارٹی کا کیسا سپرپنسان آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے کیابنٹ منشتر کا سکا بھائی ہمارے ایک عام سے کیانڈیڈیٹ سے ہار جاتا ہے یہ اتنا گستہ اتنا کروشتہ لوگوں کا ان کے خلاف اگر یہ سرکاری سنٹر اور ڈنڈا نہ استعمال کرتے نتیجے کشور ہوتے ہم اب ان دونوں کو اسپوز کریں گے اور جو رائی نیٹی بیپا جی نے کہی ہے کہ ڈنڈے کی چلتی ہے وہ نہیں چلنے لیں گے یہ سیمی فائنل نہیں ہے اگلے دس مہینے میں پنجاب اور دیش نکھے گا کہ اچھی صاف رائی کی کس پرکار سے کی جاتے ہیں ٹھیک ہے سر سر پرکار جی اپنی بات بولی ہے سر کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ سرے والد صاحب نے ابھی کہا کہ وہ تو نوٹیفائی ہو جاتا تو میرے مرسٹر کو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس پارچی سے آتے ہیں وہاں حرجی دگریوں کی بھرمار ہے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ حرجی دگری کی اس ناتق ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جلی میں گجت ابھی ہوتا جلی کی بدھان سبا کو گجت کر دیتی ہے تو ایسے تو یہ دیکھنے آمار دیکھنے آرے بھئی آرے ہی نہیں آمبر کو آپ لوگ نے کیا رہے جب گزد کی باری ہم نے رد کر دیے جب گزد کر دی کی باری ہی سوم پرکار ہم نے رد کر دیے ہم آپ کو اچھا ایک بار سن لیتے گریوان صاحب ایک بار سن لیجی سوری پرکار جی کو سن لیجی بولی 23 نومبر کو آم آدمی پارٹی کے مکھے منتری شریعرد کیجری بارجی نے جن لی ویدھان صاحبہ میں اس ویدہ کو پاس کیا جن لی کے اندر جن لی کے عذikاری پیجر میں راج پتر میں اس کے بعد سب انہوں میں دیکھا کہ اس پرکار سے سنجاب کے اندر اس بل کے ویروض میں بوال ہو رہا ہے پوری کے پوری منڈیوں کے جو آرکی وہ لام بند ہو رہے ہیں خالستانی لام بند ہو رہے ہیں تو اس کا یہ ہی امپیکٹ پڑھا انہوں نے دسمبر میں اس کو آرنا شروع کر دیا بلو کو جیسے یہ لوگ آنڈلان کے سمیہ میں شیلہ تسکر کیے چاہتے ہیں میں جیسے سرکار میں آنگا تو میں شیلہ سرکار میں لیکن سرکار بن گئی لیکن شیلہ سرکار میں سرکار میں ان کو نمان کرتا ہوں لیکن ان سے خلاف اپرادیس مقدمہ آم آدمی پارٹی سرکار میں نہیں یہ جھوٹ بھلانا چاہتے میں آپ کو بتانا چاہتا گنچا مبھائی کہ آم آدمی پارٹی یا کانگریس یا شیلہ منی اکھالی گل میں شیلہ منی اکھالی گل کے ہمارے سرکر دلتے اس لیے ہم ان کے سرکر کام کر رہے تھے ان کو جب یہ ہمارے سرکر سمزد نے یہ دل پاس کرا رہے تھے تب انہوں نے کوئی افتی نہیں رکھی کیونکہ پٹا ہے کہ اس بل کے اندر کوئی افتی ہوئی نہیں سکتی پنجاب کے کسی کانون میں ہے تو اس کو ضرمانہ دینا پڑے گا سوری پرکا بہت لمبی بات سن لی بہت لمبی بات سن لی میری بات سن لی سر ٹھیک بٹھن کی طرف سے کچھ کمزوری رہی اس لیے ہار گئے سر آپ کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس سے آپ کہہ پائے کہ ہماری کمزوری رہ گئے اور ہم ہار گئے سر یہ آتیا بھیمان ہے کیا آتی ریک ہے سن لی جی پتہ نہ چاہتا ہوں بھارکندا پارکندا پارٹی تو ویدھیک لانے سے پہلے یہ کر لیتے کہ لوگوں کو سمجھا دیتے کانفیدنس میں لے لیتے کسانوں کو تو بات ایسی نہیں ایماندار اسے چاہے کہ وہ اپنے خیتر میں اس بلکو لاگو نہ کرنا چاہے وہ اپنے راج کی بیزان سوا میں تستا پارکندا کرتے کہ ہم اس کو یہی کریں گے بات کٹا بلاتی اور مدھان منصر جی نے بھی جب سنسط نے بول دیا کہ یہ آپ چاہو تو اس کو آپ امانو اور نہیں جاؤ تو آپ پرانے حرستہ کے سن کام کرتے رہو ہم مس پر دینے کو تیار ہے لیکن انہوں نے راج کی اپنی خوئی ہوئی زمین وہ پالے کی کوشش کر رہے ہے لیکن میں بشوا کرتا ہوں اور آپ کو بشوا چلاتا ہوں آنے والے دن مہینے کے اندر پارسی جنتا پارٹی ایک سوی اتباؤ کو ختم کرے گی اور آج جنت کے اندر جان جان لے کے آئے گی اور جو بھی بھی خوائے ہیں وہ بھی ختم کرے گی ٹھیک ہے سر بہت لمبا سمجھ دے دیا ٹھیک سر ٹھیک ہے ڈاکٹر راج کمار میرے ساتھ ہے کانگریس سے تو ڈاکٹر راج کمار اصل میں 2022 کی تیاری کیسے ہوگی یہاں تو جیت مل گئے لیکن کانگریس کئی بار جیت کے اتصاہ میں آگے کی تیاری کرنا بھول جاتی ہے کیونکہ بی جی پی سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بی جی پی ہمیشہ چناؤ موڈ میں رہتی ہے ایک چناؤ کے بعد دوسرے چناؤ کی تیاری لیکن آپ لوگ کئی بار بہت مغر ہو جاتے ہیں پھر اگلی تیاری اس حساب سے نہیں ہو اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی اس لاغو کر رہا چاہے تو پھر رہے نہیں لاغو کر چاہے تو نہ کریں میں ان سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پنجاب جان سب آگے اندر ان قانون نام ماننے کے لیے بل پاس کیا اور گورنر نے ابھی تدر راستہ بیجا بیجا ہم نے کہا نہیں پنجاب میں لاغو ہم نہیں کرنا چاہے آپ نے گورنر میں یہ نہیں بیجا اور راجستان میں کہا کہ نہیں راجستان میں نہیں کرنا چاہتے تو آپ ابھی تک وہاں روک رکھ رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ کی نیت کچھ ہے مجھو پائند اپ کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب خاص امانوں کو آنے کے لیے چرچہ میں جڑنے کے لیے اپنی رائے رکھنے کے لیے پنجاب کی نکھائے چناؤں کے کئی مائنے ہیں جن مائنوں کو سمجھے کی کوششش کی حالان کی بیجی پی یہی باقیوں کی غلط فہمی کے غبارے میں ہم ایسی پن ماریں گے جن سب جانتی ہے اور سب ہی چناؤں پر بنی رہے اسی کے